اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد وعلى آلہ واسحابہ وزواجہ وزریتہ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک آخری جمعہ جمعہ تلویدہ اللہ آپ لوگوں کو رمضان کی برکتیں اور خیر اور اس کا اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور لعلت القدر نصیب فرمائے قبول فرمائے کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے جو وقت ہے اسی کو پیمتی سمجھیں اس آسرِ اس امید پہ نہ رہیں بہت بدترین انسان اس کو کہا گیا ہے کہ جو اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ آگے جا کر توبہ کرلوں گا اس امید پر غفلت میں رہتا ہے کہ آگے جا کر کفارے ادا کرلوں گا کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کو کتنا محفہ ملتا ہے آج کی رات آج کی رات اور عید سے پہلے کی جو درمیانی رات ہے اس کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں اگر پاکستان کے ٹیلویجن اور میڈیا کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اس رات شیطان کھول دی جاتے ہیں دوبارہ مگر جو اہلِ معرفت ہیں جو اہلِ علم ہیں اہلِ نظر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی رات ہوتی ہے جس طرح لیلت القدر ہے جس میں اللہ تعالی ملائکہ اور روح کو نازل فرماتا ہے اپنا فضل اور کرم ساتھ لے کر اسی طرح یہ لیلت الجائزہ ہے اس رات اللہ تعالی تمام روزے داروں کا حساب کرتا ہے کرم اور فضل کے دروازے کھولتا ہے ان کے روزے قبول فرماتا ہے ان کے عبادات اور ترابیوں کو قبول کرتا ہے اور یہ شکر کی رات ہوتی ہے یہ رات شکر کی رات ہوتی ہے سعیدی رسول اللہ عام طور پر ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت فرماتے اتنا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا سو جاتا تو صحابہ نے پوچھا سعیدی رسول اللہ سے سعیدی آپ کے صدقے تو پوری کائنات بخشی جائے گی آپ پوری کائنات کی سفارش فرمائیں گے آپ کے صدقے سب کو رزق مل رہا ہے آپ ساری ساری رات کیوں جاگتے ہیں اتنی تکلیف اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کا جسم سوچ جاتا ہے اور آپ پھر بھی کھڑے ہو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سعیدی نے فرمایا جس کا مفہوم تھا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو عبادت کا ایک مقام ہوتا ہے کہ جب وہ عجر کے لیے نہیں شکر کے لیے کی جاتے ہیں بابا اقبال نے جو فرمایا تھا کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا ہو رہے ہیں نور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر یہ رمضان کے مہینے میں جو سبق آپ نے سیکھا اس کو اپنی زندگی میں آگے کیا لے کے جائیں گے آپ کیسے لے کے جائیں گے کیا سیکھا آپ نے اس رمضان میں جو تربیت کا مسکم کرائی جاتی ہے وہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر آبو رکھنا ہے نفس جو ہے انسان کا ایک بلکل پاگل گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا اپنے اوپر بڑی سختی کرنی پڑتی ہے نفس کو قابو کرنے کے لیے اس پر سواری کرنے کے لیے نفس کو مارا نہیں جاتا اس کو صدھایا جاتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے قابو کیا جاتا ہے ایک جنگلی گھوڑے کی طرح نفس نہیں سنتا ہے بات چاہے وہ کھانا پینا ہو چاہے وہ غصہ ہو چاہے وہ حسد ہو چاہے وہ کینا ہو چاہے وہ نیند ہو چاہے وہ آرام طلبی ہو چاہے ہر جگہ نفس اپنے آپ کو کمفٹیبل کرنا چاہتا ہے آرام دے کرنا چاہتا ہے اور آپ کو حکم ہے کہ اس نفس پر سختی کرو بھوک پیاس لگ رہی ہے نہیں کھانا یہ نفس پر سختی ہے نا یہ اس کو قابو کیا جا رہا ہے اس کی مرضی نہیں سنوں گا نہیں کروں گا تیری بات جو تُو کہے گا وہ نہیں کروں گا نفس کہتا ہے رات کو سونا ہے کہ نہیں کھڑے ہو کہ میں قرآن پڑھوں گا میں قرآن سنوں گا وہ کام جو نفس نہیں کرنا چاہتا ہے آپ کی یہ تربیت کرائی گئی ہے جو اللہ نے حکم دیا جو قرآن کہتا ہے یا ایلذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلکم لالکم تتقوم تن لوگوں پر روزے ہم نے اس لیے فرض کیے جو پہلے قوموں پر فرض کیے تھے تاکہ تم میں حرام اور حلال کی تمیز ہو تاکہ تم اپنے نفس کو قابو کر سکو تاکہ تم تقویے والے بنو تقویے کا مفہوم بہت وسیع ہے جو بنیادی مفہوم جو سمجھنے کے لیے کہ تاکہ تم اپنے نفس کو قابو کر سکو نفس کے گھوڑے کو تم کنٹرول میں لے کر آو حرام اور حلال کی تمیز جانو بے تہاشا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تمہارا لیکن اپنے آپ کو روک لو جس نے یہ کیا اس نے روزہ رکھا ورنہ سعیدی نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو سوائے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نصیب نہیں ہے اس لیے انہوں نے سوائے اس کے یہ تو مجبوری تھی کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ کھاپ پینا لے تو انہوں نے کھانے پینے سے پریز کر لیا لیکن باقی کوئی جگہ تھی اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھا چاہے حرام کھانا ہو یا حرام بولنا ہو یا حرام کرنا ہو انہوں نے وہ سب کیا صرف صبح سے شام تک بھوکے رہ لئے تو ایک مسلمان کے لیے رمضان کا جو سبق جو ٹریننگ پروگرام جو اس نے باقی زندگی میں بھی ساتھ لے کے جانا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلی شوال کو آپ نے عید منائی اور جو کچھ رمضان کا تھا اب وہ ماضی میں چلا گیا اور اگلے سال دیکھا جائے گا رمضان آئے گا تو باقی سارا سال نفس کو ایک بے قابو گھوڑے کی طرح کھلا چھوڑ دیا جائے اللہ کے بندے اپنے نفس کو ساری سال قابو میں رکھتے ہیں اس تربیت پر جو وہ رمضان میں کرتے ہیں ساری رات راتوں کو عبادت کی جاتی کھڑے ہوکے کچھ نفل تو پڑے ساری رات سارا سال ہفتے میں کب اس کم دو مرتبہ سعیدی رسول اللہ روزہ رکھتے ہیں پیر اور جو میرات کا روزہ سعیدی رسول اللہ نے ہمیشہ رکھا صرف رمضان کا انتظار تو نہیں کیا ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو رمضان کے بعد اگلے رمضان تک بیچ میں کتنے ہم میں ہیں جو بیچ میں سارا سال ایک روزہ بھی رکھتے ہو ایک نہیں رمضان کے روزے زبرستی آئیں گے تو رکھ لیں گے سب رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ٹریننگ پروگرام تھا رمضان کا کہ تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے روزے رکھنے کا کیوں حکم تھا اسی لئے کہ نفس کو قابو میں رکھتا ہے اسی لئے آپ نوٹ کریں گے کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں ان کو اللہ جان بوچ کر بھوکا رکھتا ہے ان کے پیٹ نہیں بھرتا ان پر غربت رکھی جاتی ہے جان بوچ کے کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے جب انسان روزے سے ہوتا ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس وقت اس کی وہ spiritual faculties اس کی روحانی تمام اناثر جو اس کے وجود میں ہیں اس وقت وہ چمکتے ہیں وہ تقویت پاتے ہیں جب وہ اپنے جسم کو کمزور کرتا ہے تو اس کی روح اور اس کی حقیقت وہ طاقت پکڑتے ہیں یہ نہیں ہوا کبھی کہ کوئی انسان پیٹ بھر کے کھائے اور اتنا کھائے کہ اس کی جسم پھٹتا چلا جا رہا ہے اور اس کے مو سے اپکائی ہوتی چلے جا رہی ہے اور اس کے بعد سولہ سولہ گھنٹے سوئے وہ اور اس کے بعد وہ اس کے جسم میں کوئی روحانیت یا اس کے جسم میں کوئی اللہ سے تقویٰ اور اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور رشت کے اثرات پیدا ہو ایسا نہیں ہوتا انسان کو اپنے اس جانور کی جو انسان کا جسم ہے اس کو جب تک کہ وہ قابو نہیں کرے گا اس وقت اس کی روح اور اس کا قلب تقویت نہیں حاصل کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس جانور کو بھی پا لیں اور آپ کی اور آپ کا انفس بھی ترقی کرے اور اور یہی تربیہ جو روزے میں آپ کو دی جاتی ہے مقصد یہی ہے آپ کا سارا دن آپ اپنی سخت ہی کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر سارا دن آپ اپنی بشریت کی اوپر اپنے حیوان کے اوپر جو انسان کے اندر اس پر آپ سخت ہی کرتے ہیں اس کو وہ چیزیں نہیں دیتے جو وہ طلب کرتا ہے اب ساری زندگی کا یہ ایٹیٹیوٹ مومن کو یہی رکھنا ہے تمہارا دل چاہ رہا ہے کسی کوئی چیز کھانے کا تو یہ نا آج دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا چلو کھاتے ہیں جو نفس نے حکم دیا چلو وہ کرتے ہیں نفس کو قابو کر کے ہر وقت ڈسپلن کر کے سخت دل چاہ رہا ہے افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کھائیں گے روک اپنے آپ کو اور زیادہ سخت کے پنشمنٹ کرنی ہے تو اگر زور لگا رہا ہے کہ فلانے جگہ جا کے ہم چار پانچ ہزار روپے کا کھانا کھائیں تو وہ چار پانچ ہزار روپے لے اور کسی یتیم کے سر راشن خرید کے ڈال دو دماغ ٹھیک ہو جائے گا نفس کا اندہ خواہش یہ نہیں کرے گا کبھی اس کو ہم کی بکواس کرنے اس کو ڈسپلن کرو بے قابو نہیں کر دو اپنے نفس کو جہاں وہ جو کام زندگی کا اٹیٹیوٹ بنا لو یہ اسی لئے بڑے مفتاد زندگی ہمارے بزرگ گزارہ کرتے تھے وہ ہر لمحے سوچتے سوچ کے دیکھتے تھے کہ تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے اور جو دل چاہتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے دل کی مرضی پہ نہیں چلتے تھے دل نے یہ کہا تھی یہ کر لے دل نے کہا وہ کر لے میری خواہش میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج یہاں چل جاتے دل چاہ رہا ہے یہ سارے دل چاہے کی وہ قدیدہ رہی ہے خواہشات نفس ہے ضرورت تو نہیں بہت خوشنصیب فرد ہوتا ہے وہ کہ جو اپنی ضرورت اور خواہشات نفس کے درمیان فرق کر سکتے ہیں لوگ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں دس دس جوڑے جوتے پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس پھر دوبارہ جا کے وہ ایک اور جوتہ خریدنا ہے پچاس کمیزیں ہیں لیکن پھر جا کے ایک نیا سوٹ لے کر آنا یہ خواہشات نفس ہیں یہ ضرورت نہیں ہے اور آج کی دنیا میں ساری دنیا ڈیزائن اس لیے کی گئی ہے یہ اشتہار اور یہ خواہشات اور یہ ٹیلیویجن پہ سارے ایڈویٹیزمنٹ اور سارے آپ کے موبائل فون پہ آنے والے اشتہار اور آپ جب یوٹیوب اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس پہ جو اشتہارات سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان سب کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی خواہشات نفس کو بھڑکا دیا جائے کوئی آپ کی ضرورت کے لیے نہیں ہے سب آپ کی خواہشات کے لیے اللہ کا مومن بندہ بڑی سخت ڈسپلین زندگی گزارتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول زندگی نہیں ہوتی وہ ساری زندگی اپنے اوپر سخت ہی کرتا ہے اور ہم لوگ اسی لیے اس کی جو اپوزٹ زندگی گزارنے کا جو شیطان ہمیں کہتا ہے لگجری لائف لگجری کار لگجری ہاو کہ آپ لگجری میں رہیں اقبال جس پر رو رہے تھے کہ نوجوانوں سے جو ان کا مشہور شیر ہے وہ کہ لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ آسانی جوان جو تنہ آسان ہو گئے ہیں جو کمفٹبل اور لگجری لائف کے عادی ہو گئے ہیں میں خون کے آسور ہوتا ہوں اس بات پر کہ آگے جا کی یہ کیا کریں گے ذرا سا اپنے کمفرٹ لیول سے باہر آ جائے ذرا سا مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے ایسا بھڑک جاتے ہیں میاں بی بی ہوں دوست ہوں ساتھی ہوں معمولی معمولی باتوں پر صرف کسی صحیح یہ کہہ دیا کہ بس میں یا نہ بیٹھو آگے علی کرسی پر بیٹھ جاؤ پتل و غارت شروع ہو جاتا ہے اس کے اوزر معمولی معمولی باتوں پر لوگوں کے نفس کا یہ عالم ہے آپ اسے باہر نفس ہوئے ہیں کیونکہ رزق بھی حرام ہے حرام کھاتے ہیں کوئی سور اور بکری ہے سور اگر نہیں کھا رہے اور کتہ نہیں کھا رہے تو کم اس کم بینک سے سودھ کھا رہے رشوت لے رہے کسی ایسے کیا جا کے کھا رہے ہیں جس کا رزق حلال نہیں ہے حلال اور حرام کی یہ تمیز کرنا بھی کہ میں جو نوالہ موہ میں ڈال رہا ہوں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے یہ خود ایک تقویے کی بہت بڑی نشانی ہے اور اللہ کا بندہ ہمیشہ موتات رہتا ہے ہمیشہ موتات رہتا ہے یہ رمضان کا جو سبق آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اس کو ساری زندگی ساتھ لے کے جانا یہ صرف پہلی شوال کو ختم نہیں کر دینا راتوں کو اٹھ کے نوافل پڑھو جس طرح ترابیاں پڑھتے رہے ہفتے میں ایک آدھ دن روزہ رکھ لیا کرو جو خواہشات جو تمہارا دل چاہے کرنے کا وہاں پہ اس کو سزا دو روک لوک نہیں کرنا اور اگر تمہارے پاس پیسے بھی ہیں وہ کام کو کرنے کے لیے پھر وہ پیسے صدقہ کر دو لیکن اپنی خواہشات نہیں مانے اپنے خواہشات ہیں نفس کی بات نہیں سننے بیزائر کی بات نہیں سننے جو نیڈز ہیں ضرور پوری کرو لیکن نیڈز انسان کی تھوڑی ہوتی ہیں واقعی صرف خواہشات ہوتی ہیں تو جو اللہ کا بندہ اپنی خواہشات نفس پر اپنی لالچ پر قابو نہیں پا سکتا پھر وہ دنیا کا آدمی ہے پھر وہ دنیا دار ہے پھر وہ ہے جو حب دنیا میں مبتلا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا مومن مندہ ہو اور دنیا میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکے ہمارے تمام بزرگوں کو دیکھو تمام بزرگ سیدی رسول اللہ سے لے کر قلفہ راشدین کو تمام صحابہ کو تمام بزرگوں کو جو تمام ہماری تاریخ میں گزرے ہیں اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھیں کہ میں کیا خرچ کرنا ہوں اپنے اوپر ایک روپیہ خرچ نہیں کرتے لیکن لاکھوں تقسیم کر دیں گے صدقہ کر دیں گے یتیم و بیواؤں کو دے دیں گے لوگوں کو دے دیں گے اپنی باری آتی ہے یار مجھے کیا ضرورت ہے ہے میرے پاس یہ ایٹیٹیوٹ سب کا ہوتا ہے اور یہی ایٹیٹیوٹ ہونا چاہیے دینے والا یہی ایٹیٹیوٹ ہونے چاہیے نفس پہ قابو رکھنے والا اپنے غصے پہ قابو رکھو اپنی خریداری پہ قابو رکھو اپنی خوراک پہ قابو رکھو یہ چند چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں بے تہاشا کھانا بے تہاشا سونا بے تہاشا خرچ کرنا سعیدی نے کیوں فرمایا تھا آخری دور کے نشانیوں میں کہ عربوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا عرب کب موٹے ہوتے تھے آج کل پوری دنیا کی پرابنوں اوبیسٹی ہیں اوبیسٹی کہاں سے آتی ہے اووریٹنگ سے اووریٹنگ کی بیماری مسلمان کو کیسے ہو سکتی ہے اور اگر ہو رہی ہے اووریٹنگ کی بیماری تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کئی خفلت میں مبتلا ہے تو جو رمضان کا سبق اللہ نے تمہیں دیا جو تم نے تربیت کی یہ ٹریننگ پروگرام تھا رمضان بازن اکیڈمی ملیٹری اکیڈمی میں آپ جو سیکھتے اس کو مہا سے نکلنے کے بعد بھول نہیں جاتے ساری زندگی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا اپنی زندگی بھی سختی کرو ڈسپلنڈ رکھو اپنے آپ کو بہت زیادہ آرام پسند ہو گئے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ کمفٹبل اور لکجیری ایسا پرتائیش زندگی گزارنے کا ایک پاگلپن سوار ہے اس پوری قوم کے اوپر پوری امت کے اوپر جفا کشی اور سخت کوشی اور مشکل وقت میں اپنے آپ کو گزارا کرنا اور تھوڑے میں گزارا کرنا اور صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرنا یہ تو اب اللہ کے ولیوں کی صفات نظر آتی ہیں جو پہلے ہر مسلمان کی تھی کہہ در مسلمان ہی پہلے اللہ کا ولی تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کریم کی برکات بھی نصیب فرمائے اور آنے والے عید کی خوشیاں بھی اپنے عید کی خوشیوں میں ان مسلمانوں کو یاد رکھنا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوگے اور وہ کوئی اسرائیلی فوجیوں کے خلاف اور کوئی بھارتی فوجیوں کے خلاف لڑا ہوگا انہوں نے بھی مسجد اقصہ میں عید کی نماز پڑھنی ہے اور وہاں پر پتھر برسائے جائیں گے اور گولیاں برسائے جائیں گے جب یہ مسجد سری نگر میں بھی تالے لگائے جائیں گے اور وہ بھی لڑ لڑ کے رستہ بنانے کی کوشش کریں گے پتہ نہیں عید کی نماز ان کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے تو اتنا غافل ہو کے اور آپے سے باہر ہو کے ایدنا منانا کہ صرف اپنی ہی خوشی میٹر کرتی ہے آپ کے سگے بھائی ہمارے ہاں جو شریعت میں دین میں ہمارے ساتھ داخل ہے وہ ہمارا سگے بھائی کی طرح سعیدی نے فرمایا ہے کل مومنین اخواہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ایک وجود کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو محسوس ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اپنی نمویڑ تینو ہورا نال کی وہ مرے سانو کی ہم نے ہر ایک کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا جو یہ بات کرتا ہے پھر چند دنوں کے بعد اس کا بھی وہی حال ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی کو ڈسپلن بھی کرو اور سنجیدہ بھی کرو یہ ہر مستیوں کا وقت نہیں ہے اپنے خرچے کنٹرول کرو اپنا کھانا کنٹرول کرو اپنی نیند کنٹرول کرو اپنی ہورا گردیاں کنٹرول کرو جو فارے وقت میں لیں اس میں قرآن بھی پڑھو اس میں نوافل بھی پڑھو رمضان میں تو پھر بندہ تھوڑا بہت کر لیا کرتا ہے سارا سال قرآن کب اٹھاتے ہیں بچے ہمارے نوجوان اب پران نہیں اٹھاتے ہاتھ میں قرآن پڑھنے کی ہمارے نوجوان سارا سال روزہ نہیں رکھتے ہمارے نوجوان رات کو کھڑے ہو کے دو نفل ادا نہیں کرتے ساری ساری رات سیزن نیٹفلکس کا دیکھتے رہیں گے لیکن اٹھ کے دو رکعہ وزو کر کے دو رکعہ نفل ادا نہیں کرتے ہاتھ سے تہیہ کرو نیت کرو یا ربی جو غلطیاں کتائیاں غفلتیں ہو گئی معاف فرما دے آئندہ سے میں ڈسپلن کروں گا اپنے آپ کو اپنے خود سر گھوڑے کو آپے سے باہر نہیں کر دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے تمہیں تربیت اس لئے کروائی گئی ہے کہ تم متقی بنو تم تقویٰ اختیار کرو اپنے گھوڑے کو قابو کرو حلال والحرام کی تمیز کرو خواہشات نفس کو قابو کر کے رکھو مسلمان شطر بے مہار نہیں ہوتا ایک اونٹ جس کی لگام ٹوٹ گئی اور وہ جامردی چائے موٹھا ہے ادھر دوڑ پڑے ہر جگہ اپنا احتسابی خود احتسابی شدید ہونی چاہیے افراد بھی اور قومیں بھی جب خود احتسابی نہیں کرتا کوئی اپنی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کرتا اپنے عمال کو نہیں دیکھتا پھر وہی قومیں اور وہ فرد حلاک ہوتے اللہ ہم سب کو سیدی رسول اللہ کی سنت پر وہ مجاہدین بنائے کہ جو آنے والے وقت میں سیدی رسول اللہ کے دست و بازو بنیں گے آپ کی تلواریں بنیں گے آپ کی شیر بنیں گے جن سے اللہ اس کے رسول کام لیں گے اپنے آپ کو اس قابل تو بناو بابا اقبال جو کہتے ہیں قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں لوگ قابل ہی نہیں ہیں اللہ کس پر فضل کرے کس کو چنے کوئی شیر اور دلیر صلاح الدین ہے یو بھی نظر ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ کرم کس پر کرے اللہ تو تیار عطا کرنے کے لئے سعادت ہے کوئی لینے والا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ تمہارے اندر ایسی خوبیاں ہو کہ دیکھنے کہ رب فیسنیٹ ہو جائے تمہارا مالک فیسنیٹ ہو کہ یار اس میں کیا شاندار خوبیاں ہیں اس پر میں اپنا کرم کرتا ہوں کوئی نہ کوئی تو انسان میں ایسی ہونی چاہیے اس کا مالک فیسنیٹ ہو مالک خوش ہو کہ یار کیا زبردک کوئی دلیر آدمی ہو کوئی سچ بولنے والا کوئی صدقہ کرنے والا کوئی اللہ کا کسرت سے عبادت کر کے شکر ادا کرنے والا کوئی یتیموں بیواؤں مسکینوں کا دھیان کرنے والا کوئی تو کالٹی ہو نا اس میں ایسی شاندار کہ رب نوٹ کرے اسے ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کرے کہ اللہ اس کے رسول نوٹ کریں اس کو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان میں یہ خواہش ہی نہ ہو اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بناو فارسی میں کہتے ہیں کس بے کمال کن کے عزیز جہاں شوی اتنے کمال پہ پہنچو کہ پورا زمانہ تم کو پہچاننے لگے پورا زمانہ تمہاری عزت کرے پورا زمانہ تمہاری تمہاری چمک جو ہے تمہاری دمک جو محسوس حدد تمہاری محسوس ہونی چاہے ایسا کیا مردہ جسم انسان کا ایسی کیا مردہ شخصیت نہ ہونے سے فرق پڑے نہ جانے سے فرق پڑے اللہ کا مومن بندہ تو محفل کی تپش ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو محفلیں سونی ہو جاتی ہیں دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی برہان ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو اللہ تعالی کی جانب سے امت کے لیے انسانیت کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ تحفیت سعیدی کی امت کے لیے سعیدی نے پورے کھولے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف بزرگوں کا کام تاہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں سب پہلے چھوٹے ہی تھے ان پر اللہ اس کے رسول نے کرم فرمایا تو وہ بڑے ہوئے اللہ ہم سب کو سعیدی رسول اللہ کی امت میں شامل فرمائے کہ جو انبیاء صدقہ شہدہ اور صالحین کے ساتھ سعیدی کی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہو اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم